اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ جقیناً ٹھیک ہوں گے ہمیشہ گائے پگائے آپ سے ملاقاتیں باتچیت اور کوئی نہ کوئی فلم پہ تفسرہ کوئی نہ کوئی دنیا کے معاملات کوئی نہ کوئی سٹری کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کے واقعات آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں اور اچھا لگتا ہے اور آپ بھی بڑے دل سے محبتوں سے اس کا ریسپونس دیتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو آرٹسٹ کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ وہ اتنے کام کرے لیکن دیکھیں آج کل ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے نہ شو بزنس میں کام ہے نہ کوئی تھیٹر میں کام ہے نہ کوئی ٹی وی پہ کام ہے تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ چلیں کوئی نہ کوئی دل لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ مصروفیات رکھتا ہے تو اس لیے آپ لوگوں سے بہت محبت بڑھتی جا رہی ہے ڈیلی دل چاہتا آپ لوگوں سے کوئی نہ کوئی بات کروں تو دوستو آج ہم اپنی ایک فلم تھی میری مستی خان کراچی میں وہ فلم شروع ہوئی اور اس کے پڈوسر تھے اسلم ناتا صاحب اور اس کے ڈائریکٹر تھے اسغر خان صاحب اور اس کی کاسٹ میں تھی شبنم بھابی غلام ویدین صاحب مصطفیٰ قریشی صاحب اور میں اور سپورٹنگ کاسٹ کافی تھی جو مجھے بھی یاد نہیں ہے تو دوستو میں نے شبنم بھابی اور مصطفیٰ قریشی صاحب اور غلام ویدین صاحب کے ساتھ بہت فلمیں کی ہماری ایک شبنم بھابی کے ساتھ ایک اور بھی فلم کافی فلمیں میں ہیں پھر آپ کو اس پہ بات کروں گی اگلی فلم پہ تو یہ مستی خان کراچی اور اسلام آباد میں اس کی شوٹنگیں ہوئیں آؤڈور میں ہم جاتے تھے بڑا اچھا لگتا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے شبنم بھابی کے ساتھ مصطفیٰ قریشی صاحب کے ساتھ غلام ویدین صاحب کے ساتھ میں لڈو کھیلتی تھی اور میں جیت جائے کرتی تھی تو ان لوگوں کو بہت مجھ پر غصہ آتا تھا کہ یہ ہر بار یہی جیتی ہے مجھے پریکٹس بہت دی تو وہ جی جاتی لیکن کھیلتے ہم ڈیلی دے جب آؤڈور جاتی ہیں تو اور کوئی مسروفیات نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی جس کو کارس کھیلنے کے شوق ہوتا ہے وہ کارڈ کے لیتے ہیں کوئی نوڈو کوئی تمبولا کوئی کیرم بوٹ کوئی نہ کوئی رات کو کیونکہ فارغ ہو تو پھر دل چاہتا ہے کوئی نہ کوئی دوستو سارے آٹسٹوں میں کوئی نہ ہماری گیم چلتی رہتی تو اس میں رہا بڑا اچھا میرا رول تھا اور میں غلام یودین صاحب کی ہی رہی تھی اور شبنم بیگم مصطفیٰ قریشی صاحب کی ہی رہی تھی اور وہ اس کے پڑوسر اتنے اچھے تھے اب تو دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں جگہ دیں اتنے وہ گوڑ پی ماسٹر اور اتنے دل سے انہوں نے وہ فلم بنائی کراچی میں امنی اتنے بنگلوں میں شوٹنگیں کی اسلام آباد میں جا کے گانے کیے اور بڑی اہلا فلم اور بڑی اچھی مووی تھی تو اسی طرح مطلب بہت سارے واقعات ہوتے ہیں زندگی میں وہ یاد دیں اب ہمیں بہت یاد آتی ہیں اور بڑا سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے بیزی ہوتے تھے تین تین چار چار پانچ پانچ ڈیلی شوٹنگ کرنی اور کبھی کسی شوٹنگ بھی کسی آرٹس سے ملاقات کبھی کسی شوٹنگ بھی کسی آرٹس سے ملاقات تقریباً تقریباً ہماری یہ فیملی ہوتی تھی جسے ہم لوگ روز ملنے روز فلان کسا شوٹنگ کرنی ہے فلان ڈائریکٹر کے ساتھ کرنی ہے اور مجھے تو ہر بندہ اپنی ہر فلم میں رکھتا تھا بڑا ایزی لی کیونکہ ایک تو میں ٹائم پہ جاتی تھی لوگوں کو میری یہ بات بہت پسند تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ہستے کھیلتے کام کرنا کسی سے جھگڑا نہیں کرنا کسی سے یہ نہیں پوچھنا اس ہیروین کے کتنے گانے اور میرے کتنے گانے ہیں جب کے بعد میں یا اس سے پہلے بھی یہ دور تھا ہیروین نے پوچھتی تھی جی فلان ہیروین کے کتنے گانے ہیں مجھے اس سے کوئی نہیں ہوتا تھا میں کہتے تھے فلم سپر اٹ ہونی چاہیے چاہے آپ کا ایک سین بھی ہے تو آپ ہیٹ ہے تو اگر آپ کے فلم نہیں ہٹ تو آپ پوری فلم میں گانے گاتے جائیں کام کرتے جائیں تو آپ ہٹ نہیں ہو سکتے تو کوشش یہ کرتے تھے کہ ہماری فلم کامیاب ہو ہمارے مطلب اس کے ہم ایوارٹ لیں اور کمپیٹیشن بہت ہوتا تھا بڑے سٹاروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ملتا تھا اور بڑا اچھا لگتا تھا زندگی میں میں نے بہت بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا محمد علی صاحب کے ساتھ غلام ویدین صاحب مصطفیٰ قریشی صاحب سلطان رئی صاحب وید مراد صاحب پھر اسمیل شاہ شان ارباز خان عصیف خان میں کہتی ہوں کہ میں نے اتنا کام کی ہے کہ زندگی بہت حسین گزری اور بڑے وہ لمحات مجھے ابھی بھی یاد آتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں کہتی ہوں دیکھیں جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے اس وقت کام بھی بہت اچھا تھا دور بھی بہت اچھا تھا تو اس لیے کہ جب کام بھی بڑا سوچ سمجھ کے کیا جاتا تھا اور ہر بندہ دل سے کام کرتا تھا کہ بھی اس کا ایوارڈ لینا ہے یہ ہوتا تھا جب ایوارڈ کا بہت ٹرینڈ ہوتا تھا کہ ہر ایکٹر یہ سوچ کے کام کرتا تھا اس فلم کا ایوارڈ مجھے ملے گا میں اس طریقے سے کام کروں تو باقی یہ زندگی ہے جہاں اتار چڑھا آتے رہتے ہیں اپ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں ایک ایکٹر ہوتا ہے ایک زمانہ ہوتا ہے اس کا اتنا روج ہوتا ہے پھر وہی ایکٹر ہوتا ہے اس کا وہ دور آتا ہے وہ زوال میں چلے جاتا ہے وہی لوگ ہوتے ہیں وہی فلمیں بندی ہیں کوئی ان کو نہیں پوچھتا تو دوستوں ہمیشہ ایسے رہنا چاہیے کام ہو یا نہ ہو فلم ملے یا نہ ملے بندے کو ایک جیسا اپنا اخلاق محبت پیار لگن وہی رکھنی چاہیے اور شہر میری کامیابی میں یہ میرا بہت بڑا اس میں مجھے اس معاملے میں میں سمجھتی ہوں کہ میں جو اب تک آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں اس میں میرا یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی سب لوگوں سے محبتوں سے رہی ہوں اور محبتیں بانٹی ہیں اور محبتیں نہیں ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر دوردانہ رحمان کے کوئی تعریف نہیں کرے گا تو اس کی برائی بھی نہیں کرے گا کیونکہ میں نے زندگی میں سب لوگوں سے محبت کی اور ریسپیکٹ کی اور سب لوگ مجھے پیار کرتے ہیں وہ میری نیچر کو جانتے ہیں اور میں جس سے بھی ملتی ہوں دل سے ملتی ہوں اگر مجھے دل سے نہیں ملنا تو پھر وہ منافقت ہو جاتی ہے میں ملتی نہیں ہوں تو لہٰذا میں نے دیکھا کہ میرے دوست جانا ہے اور مجھے اپنے دوستوں پر فخر ہے اور میں بڑے خوش نصیب ہوں کہ میرے بہن بھائی میرے دوست سب مجھے پیار کرتے ہیں اور میرے لئے دعا گو ہیں اور ان کی محبتوں کی وجہ سے آپ دوستوں کی محبتوں کی وجہ سے آج اللہ نے مجھے ایک نیا انداز میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نیا مقام دیا اور اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں بھی کمپیٹیشن ہو گیا کہ میں نے یوٹیوب چینل بنایا تو مجھے دیکھے کئی آرٹسٹوں نے بنا لیا لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ اتنی محنت نہیں کر سکتا مجھے جس کام میں لگا دیں میں محنت کرتی ہوں بہت محنت کرتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دل سے کام کروں اور اس کام کا انڈ کروں کہ میں بیچ میں کام نہیں چھوڑ دی اب میں فس گئی ہوں یوٹیوب چینل میں میں نہ بھی کرنا چاہوں تو میرا دل چاہتا ہے نہیں نہیں وہ ویڈیو نہیں آنی جائے لوگوں کو پتا ہونا یہ میرا کون سا گانہ تھا فلان فلم کون سی دی اس میں میرے ساتھ کون سٹار تھا اس میں میرے ساتھ کیسے بھیو ہوا کیسے ہم لوگ جو کام کرتے رہے اور بھابی شبنم کے ساتھ تو میں نے بہت فلمیں کی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ اردو پنجابی پشتو سرائکی سندھی زبان کی کوئی بات نہیں ہوتی اب دیکھیں میں پنجابی کی آرٹس تھی لوگوں نے مجھے اردو میں بھی لیا میں نے اردو فلمیں اتنی کی ہیں مجھے خود نہیں یاد ابھی مجھے مطلب میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ میری بہت ساری اردو فلمیں بھی ہیں اور بڑی بڑی کاسٹ کے ساتھ ہیں اور بڑے بڑے فنکار بڑے بڑے ڈائریکٹر اور بہت میں سمجھتی ہوں میں خوش نصیب ہوں کہ میرے اسے میں اتنی بڑے بڑے ڈائریکٹر آئے اتنی بڑے بڑے پروڈیکشنیں آئیں میں نے اتنا کام کیا اور یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ ہر بندے کو یہ باتیں نصیب نہیں ہوتی تو اللہ نے میرے پہ بہت رحمت کی اور آج بھی اللہ کی بہت رحمت ہے کہ آپ جیسے پیار کرنے والے دوست میرے ساتھ ہیں جو مجھے اتنا لائک کرتے ہیں پیار کرتے ہیں کومنٹس بھیجتے ہیں اور میرا بھی آپ لوگوں سے بہت دل لگاوا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ آپ کی دردانہ رحمان ملتی ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ خدا حافظ